موسیقی 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 ڈالر کے بیرونی کرزے نہیں ہوئے تھے وہ کریڈٹ کہیں یا داندری کہیں یا ملک سے دشمنی کہیں وہ اس حاق ڈار صاحب نے پوری پوری لی ہے کہا یہ گیا ہے کہ ہم یہ جو چائنہ اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا بننے والا ایک رابطہ ہے اس کے لیے کرزہ چاہیے ڈپازٹ شو کرنے کے لیے کرزہ چاہیے گویا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی نہ تو جی ڈی پی کو امپروو کریں نہ ملک میں حالات کو بہتر کریں نہ ملک میں روزگار کی بات کریں اور نہ ہی بینر اقوامی طور پر آپ کی ساکھ بحال ہو سکی ہو ناظرین یہ واضح رہے کہ ہمارے جو ساتھی اور جو دوست امجد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دو اور ان کے ساتھی بھی تھے یہ ایک چھوٹا معاملہ نہیں ہے پاکستان میں تقریباً دو سے اڑائی لاکھ کے قریب پولیس ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ اور سندھ میں سے سندھ میں تو سو فیصد پلٹیسائزڈ ہے سیاسی ہے اور اگر وہ سیاسی ہے پلٹیسائزڈ ہے تو وہ تو صرف پھر تنخواہ لینے کے لیے دفاتر میں آتے ہیں انہیں کیا اس کا پڑا ہے کہ امجد کوال شہید کر دیا جائے اس کے ساتھی مار دیے جائیں جناب محترم سید سجاد علی شاہ صاحب کے برخوردار عویز شاہ کو اغواہ کر لیا جائے گویا پولیس ہنی مون پہ آئی ہوئی ہے بلکہ جب شرینجر گئی ہے کراچی میں پولیس اور غالباً شہ دیتی ہے ایسے غلط کاموں کو غلط طولوں کو تاکہ اس میں سے رینجرز یا آرمی کی بھی برنامی کا پہلو نکلے امید ہے ایسا تو نہیں ہوگا لیکن حالات ملک کے ریاست کے حالات وہاں تک پہنچا دیے گئے ہے کہ اب ناظرین بہت بڑا میں چند دن پہلے کہا تھا جولائی مجھے بڑا سیریس لگتا ہے نواز صاحب رضائن دینے کو تیار نہیں ہے سیلف ایکزائل پہ گئے ہوئے ہیں دل کو تو ٹھیک کروا لیا اگر معاملہ نہ سملا تو ان کے گردے میں بھی پتھری ہو سکتی ہے وہ بھی ایک اپریشن دو مینے لے سکتا ہے گویا بکیہ عرصہ اگر اس طرح پورا کرنا ہے لاتھیوں کے سہارے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ہم سمجھیں کہ ریاست کو چلایا جا رہا ہے اتنا چمٹ جانا کرسی کے ساتھ اتنا لالچ میں آ جانا کہ ہم ہیں تو سب ہے ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ معاملہ شاید نون والوں کو بھی تنگ کرے نون میں اب تو چھوٹی چھوٹی ڈیویلٹمنٹ بھی آپ کو نظر آتی ہوں گی پانچ پانچ دستہ سفراد الادہ الادہ ٹولیاں بنا کر حالات سے دگرگوں حالات سے پریشان ہے اور آج یہ واقعہ ہو گیا اللہ مرہوم کی مغفرت کرے اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور کسی نے ٹھیک کہا کہ ان کے قاتل لیاقت آباد میں ہی ہوں گے لیاقت آباد میں ہی ہے کوشش کی جائے گی تو مل جائیں گے بالکل تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آج یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں جو سندھ حکومت کی غفلت برتی یا سیکیورٹی اداروں کی تو یہ کیا ایک بار پھر سے وہ دہشت گردی کی جو ہوا تھی کراچی کے اندر جس سے لوگ ٹرتے تھے کیا پھر سے وہی ڈر خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کراچی دیکھیں امجد صابری کا دنیا سے جانا اس طرح یہ ایک الارم ہے یہ ایک میسج ہے جس طرح ایمکیم نے فوراً تین دن کے سوگ کا اعلان کر دیا حالاں انگلیاں تو ایمکیم کی طرف بھی جا رہی ہیں کہ ایمکیم کو تو ایک منٹ نہیں یہ بھاتا کہ رینجر کراچی کو کنٹرول کرے وہ تو چاہتے ہیں کہ پولیس فوراً ان فورس آئے اور پولیس جو پلٹیسائزڈ ہے اس سے وہ کام کروائے جائیں جو ایمکیم چاہے ایمکیم کو شاید یاد نہیں کہ مطلب حکیم سعید صاحب کا شہادت اس کے بعد وہ سوئی گیس کے ایم ڈی صاحب کی شہادت اس کے بعد یہ بوری بند لاشیں ترہ ترہ کے بتا خوریاں یہ تمام کس نے کراچی میں پھیلائیں اور اب اس دن میں تین روزہ سوگ کا اعلان کیا جا رہا ہے بندہ اس طرح روئے یا ہنسے کہ کس کو یہ دکھاوے کی چیزیں دکھا رہے ہو جانے والا تو چلا گیا اور دنیا میں جو لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ کا اصل چیرہ کیا ہے اصل کرتوت کیا ہے اور آپ کس کریکٹر کے لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا ٹرکس صاحب نے اپنے ایک بات کی کہ یہ سوگ کا اعلان یہ دکھاوے کی باتیں ایسے ہی دکھاوے کی باتیں اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے ہے کہ امجد صابری کے قاتلوں کو جلد جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آج تک کتنے ایسے ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا کتنوں کو سزا مل چکی پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے تو یہ صرف بیانات تک ہی رہے گا یا معاملہ حل بھی ہوگا ان کو واقعہ تنہی سزا ملے گی ملزمان کو سزا تو ملنی چاہیے لیکن کیفرے کردار تک کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بڑا وسیع لفظ ہے اور پھر جو بھی اس ملک میں غلطی کرے اسے کیفرے کردار تک تو پہنچنا چاہیے کیفرے کردار تک تو اس کو بھی پہنچنا چاہیے کہ مودی بنگلہ دیش میں کہتا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو علیدہ کیا اور میاں نواز صاحب کی شباز صاحب کی جپیاں دیکھیں مودی کے ساتھ انہیں بھی کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے کیفرے کردار تک پاناما لیکس کا نام لیا جا رہا ہے پہلے تو لوگ نون کو پسند کرتے تھے پیپلز پارٹی کی نسبت کہ چلو یار مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اس لیے کہ وہ اگر لوٹ خصور تو کرتے ہیں تاہم اپنا سرمایہ ملک میں رکھتے ہیں فیکٹرییاں لگاتے ہیں پراجیکٹس لگاتے ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے لوگوں کو روٹی ملتی ہے لوگوں کو تعلیم مل جاتی ہے اسے لوگوں کو صحت کے لیے دعائی خرید دی جا سکتی ہے لیکن اب تو انہوں نے اپنا وہ کریکٹر بھی واش کر کے رکھ دیا کسی فیکٹری کا نام نہ لیں اب کسی پراجیکٹ کا نام نہ لیں اب عساق دار صاحب دبائی کو عباد کریں گے اور وزیراعظم صاحب سعودی عرب میں تو لگائی تھی مل لیکن لندن کو اور یوکے کو عباد کریں گے جب اس طرح کے فصلی بٹے رہے یا اس طرح کے جو نومیڈز ہیں جو آئے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر اکٹھا کریں گے اور اڑ پڑ جائیں گے ایسے لوگوں کا اب اس درتی سے کیا تعلق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر آسمان سے جھوڑ لیا اس قوم کے سروں پر پاؤں رکھ رکھ کر جنہوں نے اپنی ترقییاں مالی طور پر کر لیں اس قوم کا پیٹ کاٹ کاٹ کر لیکن اس قوم کی سوچنک نہ آئی زندگی میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سر آسمان سے ترقی کرتا ہوا لگ بھی جائے پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے یہی آج مسئبت ہے عساق دار صاحب کی یہی آج مسئبت ہے میاں برادران کی کہ ان کے پاؤں زمین کے ساتھ اب نہیں لگے ہوئے جن ہواوں میں وہ ہیں جن فضاؤں میں وہ ہیں اور جو وہ سوچتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے ہماری آرمی کا جہاں بھی بات بگڑتی ہے جرمنی کا دورہ ہو یا کسی اور ملک کا دورہ ہو یا خارجی تعلقات ہو یا انٹرنل افیرز کا معاملہ ہو یا چائنہ کے ساتھ کوئی دوستانہ معاملہ ہو انٹرنیشنل کہیں ڈائل آگز ہوں آرمی اپنا وقت صرف کر کے اسے ہینڈل کر رہی ہے اگر وزیراعظم صاحب پہ ہوتا یا پارلیمانی حکومت پہ ہوتا تو اب تک انار چل چکا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہوگا آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے حکمرانوں پر بات ہوتی تو یہ معاملہ حل نہ ہو چکا ہوتا صرف ہماری فوج اس میں انوالو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں کراچی کے اس واقعے کے بعد کیا وہاں پر رینجرز کو اختیارات میں توصیر دینی چاہیے یا نہیں رینجرز کو توصیر دینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگرچہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے فورسز جو ہیں ہماری اسکری ان کا کام کراچی میں یا لاہور میں امن قائم کرنا نہیں ہے یا اسلام آباد میں امن قائم کرنا نہیں ہے وہ تو بارڈرز کی ذمہ داری بارڈر بھی آج آپ نے دیکھیں کوئی بارہ سو کلومیٹر کا بارڈر کشمیر کے ساتھ ہے وہاں انہونے حالات ہیں کوئی دو اڑائی ہزار کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے خواہ وہ چنگیزی ہو خواہ وہ غازی ہو خواہ وہ کوئی علمدار ہو اور اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ دوسری جو ہماری بارڈر لائن ہے تو یہ معاملات فوج پہلے ہی اتنی ضرب عزب کی آپ بات کر کے دیکھ لیں پہلے ہی اتنی پھنسی ہوئی ہے پہلے ہی اتنی انگیج ہے اور اب انٹرنیشنل جو ٹرائکا ہے خصوصاً بھارت اسرائیل اور امریکہ کا لندن اس میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے فراکسی لگواتا ہے وہ ٹرائکا جو ہے وہ اپنی اکموس کوشش میں ہے کہ فوج کو ایسے انگیج کر دیا جائے اس ملک کی کو کہ اس کو اندرونی افراد تفریح پھر مطلب اپنی حل کرنے میں مشکلات پیش آئیں اور کراچی میں ابھی تو رینجر ہماری جان بھی دے رہی ہے وقت بھی دے رہی ہے کام کر رہی ہے جو پولیس کو کرنا تھا جو ہماری لوکل فورسز کو کرنا تھا جو ایف ای اے والوں کو کرنا تھا جو کسٹم والوں کو کرنا تھا وہ سارے کام وہاں رینجرز کو کرنے پڑ رہے ہیں اور اگر ان دوبارہ سیول اداروں کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ چور اور لٹیرے اتنے بڑے ہیں کہ پچاس پچاس عرب کی سو سو عرب کی کرپشن کرنا ان کے دائے ہاتھ کا نہیں بائے ہاتھ کا کام بن گیا ہوا ہے اب کیا کیا جائے ملک ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں ملک ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے تو یہ افراد افری پھیلاتے ہیں اور انگرسٹ کرتے ہیں اب آرمی بھی اس تزبزب میں ہے لیکن کب تک رہے گی اس کا کوئی فیصلہ میرا خیال ہے جولائی یا آگست میں اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گی جی بالکل ہمیں اس وقت ہے جوائن کیا ہے فنکشن لی کی سینے رہنمان نسرت سہر عباسی صاحب آنے جی السلام علیکم نسرت سہر عباسی صاحب آپ ہمیں سنپا رہی ہیں یہ فرمائیے گا کہ آج کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو معروف قوال نمجد سابری صاحب کو شہید کر دیا کیا کہیں گی آپ کیا موقف رکھتی ہیں اس حوالے سے بہت ہی تکلیف اور دکھ والی جو یہ آج خبر آئی یقین ماں نے پورا پاکستان سوگوار ہے ہمارا پورا صوبہ سوگوار ہے اور ہر طبقہ ہائے زندگی کے لوگوں کو ایک شدید حسنہ لگا ہے ہم تو اس لائف میں بیٹھے رہے تھے جب یہ خبر سنی تو یقین ماں نے بہت شدما ہوا ایک تو دو دن تالے کی جو ہماری جسٹس چیف جسٹس یہ ہائے کوٹ کے سجاد صاحب ان کے بیٹے کا کتنپ ہو گیا ایک گم سے سن سے حالات دکھ رہے ہیں کراچی کے حالاتے ایک گم سے کنٹرول سے بہت چلے گئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم چس کو بکارے یہاں پر کون ہے کورمنٹ کس کی ہے کون لاو اے ناڈر کو دیکھ رہا ہے کوئی ہے ماری باپ کوئی ہے سننے والا کوئی ہے یہاں پر کوئی کام کرنے والا کوئی لوگوں کی جانو مارگی حفاظت کرنے والا بہت یہ رہ جاتا ہے کہ ہم پکارتے ہیں پھر افوج کو ہم پکارتے ہیں پھر امداروں کو ارینجرز کو کیا یہ خدارہ ہمارا حمن تھی کیجئے ہمارے بچوں کو محسوس کیجئے ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہے وہ اسی لاو ناڈر کی وجہ سے تباہ وغرباد ہو رہے ہیں آج دیکھ لیا آپ نے آج یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے حمدر سابری صاحب پر یہ قاتلہ نے حملہ ہوا ہے سمجھ نہیں آئی کس قوت نے کن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ایسا کیا میکن جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہے رہا اس کا مطلب ہے جناب یہاں پر اگر اگر رینجرز نہ ہو یہاں پر اگر فوج ہمارے ہی آن تو پولیس کہا ہے کہا ہے وہ منسٹر صاحب کل بھوڑے نام کو آرازے نہیں بھولا ہے کما ہے بہت سمجھ میں نظر آتے ہیں نہ یہ باہر کہیں وزر کرتے میں نظر آتے ہیں بے بغیٹ جی تو نصر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رینجرز کو پکارتے ہیں تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر قائد کے اندر پولیس کے ایک بہت بڑی نفری موجود ہے دوسرے سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں بنا جو پولیس موجود ہے آجے سے زیادہ تو آپ فگر نکالیں آپ کو پتا چلے گا آجے سے زیادہ ان کا پرسنتیز ہے وہ وی آئی تیز کی جیوٹی پر لگی ہوئی ہے ایک ایک منسٹر ہے وہ پرٹو کول پر سے ان کے اسسٹینٹ ہے ان کے مشیر ہے پھلا پھلا کی جیوٹیوں پر آجے سے زیادہ پولیس لگی ہوئی ہے باغی عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کہاں ہے پولیس مجھے بتائیے آجے سے زیادہ پولیس لگی ہے ساسی طور پر کام کر رہے ہیں مجال نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ ایسا کوئی کام کر کے دکھا جائے یہ دوسرے ایجنسیز ہم کس کو وہی تو کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ سب اندر میں آتے ہیں ہمارے چیز منسٹر ساعت کے اور چیز منسٹر ساعت سے اس مظلمتی دیان کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ تیسری دفعہ جو سی ایم بنے اور اس کے باوجود اگر ہم نے امان اور ہمارا صوبہ اس تک پیچھا پیچھا چلا جائے تو پھر ایسے لوگ کیوں نہیں کلے جاتے ہیں جا کر گھر گھر جائے خدا کا واتتہ ہے اس طرح جانے جائے ہونے سے بہتر ہے صوبہ کو تباہ برباد کرنے سے بہتر ہے آپ اخلاقاً استیفہ دیں گھر جائیں کسی اور کو موقع دیں تاکہ ہمارے بچوں کی ہمارے جانے محفوظ ہو ہمارا ملک ہمارا صوبہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ہمیں کس کو بکا رہے ہیں ہم کس کے آگے ہوئے ہیں ہم کس کے ہاتھوں پر خون تلاش کریں مجھے بتائیں آج اتنا بڑا یہ واقعہ ہو گیا ان کے گھر میں ماتن بچھا ہوا بلکل کون ہے وہ بولنے والا کہ جیزیت سجاد علی شاہ کا بیٹا کینے وہ ایک انصاف دینے والا خود دوسروں کے آگے اس بات مانکا کر رہا ہے یہ ہمارا صوبہ یہاں کی گورنٹ جس کو آشتاں کرتے ہو جائے ہیں اس لیے بہتر ہے خدا چلے جاؤ جا کر اپنے گھر میں بیٹھو کسی اور کو کام کرنے دو جس ملک اس صوبے سے وفا جاؤ آپ نے بلکل بجا فرمایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار جیسا کہ آپ نے کہا کہ صوبے کی گورننس ہے تو کون اس ملصوبے کا نظام سنبھالے تو حالات بہتر ہوں گے آپ نے رینجرز کو پکا رہا ہے آپ خود سوچیے میری بات میں 18 امینمنٹ کے بعد کیا ہے سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں آگیا جب سب کچھ پاور ہر تین لوگ کے ہاتھ میں آگئے تو آپ کا کام کانت جو آپ کانت سے کسی بھی پارٹی کے لیے بہت بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے جس کو کنٹیونسلی دراغ بھومتیں مل رہے ہیں ایک بھومت میں نہ کرتا گے چلا دوسری حکومت میں ہم کچھ اچھا کام کر جائیں گے لیکن کوئی اچھا کام کرتا ہے نظر آر آپ کو باہر 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 ہمیں اچھا کام کر رہی ہے کہ رینجز کو بلاو رینجز کو بلاو یہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے یہی اچھا کام یہ سن گوارمنٹ کر رہی ہے اچھا کام یہ سن گوارمنٹ کر رہی ہے تو یہ مظاہرے پولیس کے لیے ہو رہے تھے لیکن جنگل یہ سن گوارباتیں کر رہے تھے لیکن بہت زبردست ٹیترہ دن ہو گیا ہے ان کے بچے بچے کیلے دیا رہا ہے وہ ایک ایک درازے پر گا رہے ہیں لیکن یہ سنوائی نہیں ہے لگے اب بک ایک دیکھو میں بڑا باقیہ ہو گیا کہا رہا ہے بھائی سیکیورٹی والے اگرانوں کو بھی ہیں کہاں سے بکھا رہے ہیں آہا ہے جنس کی ہوتی ہے اور وہ جب ایکٹی ہوتی ہے ان کو بخشن پاور ملتے ہیں چاپ دیکھیں کس طرح وہ مشراہوں کو نکال کر باہر لے کر رہے ہیں یہ چیز ہے اسی اچھے کام پولیس بھی کر سا بھی ہیں آپ پولیس میں تلس کی حسیٰ کو نکالیں مجرم اور کرنل بنے ہونے ہوں گے تو کہاں ہم نے گذہی جانے محفوظ ہوگی یہ کہا کہ حالات بہت بری طرح پس جا رہے ہیں اللہ رہن کرے یہ پیپس پارٹی نے جب سے رون کرنا شروع کر دیا آٹھ سالوں سے انہوں نے تبھائی جز لیا کچھ نہیں گیا کتنی بڑی بڑی شخصیات چلی گئی ان کے مرڈر ہو گئے کتنے لوگ کی حالتیں خراب ہیں کراکی سے کشمور کا تبھائی تبھائی ہے اور یہ بیٹھے کہ دیانات کے علاوہ کچھ نہیں جاتے بڑا افسوس ہو گیا مضمت ہو گئی ارے بھائی مضمت کے لیے بھی کوئی پورٹ پولیو نکالو اس کے لیے بھی کوئی دپارٹمنٹ نکالو تاکہ بس صرف مضمتیں ہی چلسی رہے اور نوٹسی لیتے رہے ہونا کچھ نہیں ہے جی بالکل نوسر سہر عباسی صاحبہ یہ فرمائے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرمینل موجود ہیں خود جو بڑھتی ہوئے ہیں اداروں کے اندر اگر ایسے لوگ موجود ہوگے تو ادارہ جو ہے وہ اپنا کردار یا اس کا جو امج ہے عوام کے اندر وہ کیسے بہتر ہوگا پھر یہی تو بات ہے آپ خود دیں گے پولیس سے تو بہشت آتی ہے کنی کوئی بندہ پکڑا چلا جا پھر تو دیکھیں اس کی طور یہ اپنے آپ کو نیسی سمجھنے کے بجائے وہ سمجھتا بتاک میری تو جان گئی ایسا ترسل ڈال دیا گیا پولیس کا دانے میں چلے جائے تو بس سمجھ آتی ہے کہ بس ختم ہو گئے ہم لوگ اس کے علاوہ خود دیکھیں نا کہ کتنی بھردیاں ہوئی ہیں انہوں نے کس طریقے سے نمبر اگر میریٹ کے بھردیاں کی ہم نے اس اسیمبلی کے فلور پر یہ سما کے کمٹی میں واتر پر میں درشت پر بھرے میں بھائی کس نے بھرے ہو کس نے ان کو یہاں پر درشت گردوں کو اتنی اندر دائی دیا بہت شکریہ نوسر سہراباسی صاحبہ فنکشنل لیکی سینر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سنا کہ فنکشنل لیکی رہنما اپوزیشن جماع سے تعلق رکھتی ہیں سندھ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے کیا کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے وہ سندھ میں ایسے لیے کہہ رہی ہیں ورنہ پنجاب میں یہ جو اتوار بزار یا سستے بزار لگوائے ہیں وزیراعلا نے کون سا دن دن بزاروں میں نہیں بک رہا کون سی وزن کی حیرہ پھیری نہیں ہو رہی کتنے غریب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں صرف وہ جہاں ڈر ہے کہ وزیراعلا پہنچ جائے گا ورنہ باقی سارا پنجاب بھی تو پڑا ہو گیا لیکن وزیراعلا تو سارے پنجاب کو اپنا پنجاب سمجھتے نہیں وہ تو لہور ہو گیا قصور ہو گیا یہ ان کی اڑان ہے اور یہ ان کا غالبن ایریا ہیلٹی میٹی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا سا صوبہ بنوا کر رہیں گے اس کے میرے کاروان تاہم انہوں نے ٹھیک کہا کہ اگر آپ دیشت گرد چور اور ڈاکو پولیس میں یا ان فورسز میں برتی کر لیں گے تو پھر ان سے خیر کی توکو کیسے کی جا سکتی ہے میں تو عرض کر رہا تھا کہ صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ سندھ کی پولیس سو فیصد پولیٹس آئید ہے اگر ایک چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں تو پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے اور موجودہ چیف جسٹس آف جو ہیں وہ بھی ایک دو روز پہلے غالباً فرما چکے ہیں کہ تھانے بیکھتے ہیں کروڑوں میں تھانوں کا سودھا ہوتا ہے ایسے جو لگنے کے لیے کروڑوں میں سودھے ہوتے ہیں وہ پیسے کہاں سے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ پیسے اوپر تک پہنچائے جاتے ہیں لِللہ میرا خیال یہ ہے اگر جان کی امان پاؤں اور میں مایوس نہیں ہوں کیوں؟ انشاءاللہ روشنی کی کرن سامنے آنے والی ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پولیس پر بابوں پر ایڈمنسٹریشن پر تقریباً سالانہ چار سو سے پانچ سو ارب رپے کا خرچہ ہو رہا ہے جو بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہم ایسا ہے کہ جیسے کوئے میں پھینک رہے ہیں یا گٹر میں پھینک رہے ہیں چار پانچ سو ارب رپے اگر ان سے افادہ دیکھا جائے تو ایک ٹکے کا نہیں ہے کیوں؟ اگر افادہ ہوتا تو آپ کی جی ڈی پی پر موٹ ہوتی اگر افادہ ہوتا تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوتی اگر افادہ ہوتا تو آپ کی فصلیں تباہ نہ ہوتی اگر افادہ ہوتا تو آپ کا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا ڈیفرنس نہ بڑھ جاتا گویا اگر افادہ ہوتا تو آپ تاریخ کے بدترین دور میں ہیں اتنا بڑا کبھی بیرونی کرزہ نہیں چڑھا بائیس ساڑھے اکیس بائیس ساڑھے باسٹھ ساڑھے باسٹھ ہرب ڈالر کا کرزہ بیرونی ہے وہ کبھی نہیں چڑھا اور اگر یہ سارا معاملہ ہے تو ایک تجویز میرے ذہن میں ایک دن آ رہی تھی کہ کہیں پیش کروں گا جبری ریٹیر کر دیں بابوں کو اور ایڈمسٹیشن کو گورنمنٹ کے محکموں کو بھی ان میں سے رکھ لیں ایک محکمہ ریلوے کا ایک ڈاگ کا ایک آرمی کا ایک خزانے کا اور یا ایک مطلب یہ کہ کچھ اس طرح کے چار پاند داخلہ اور خارجہ ان کو رکھ کے باقیوں کو چھوڑے ان سے جان چڑھائیں یہ ایسی جنکیں لگی ہوئی ہیں جو لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے چار پاند سو ارب رپیہ کھاتی ہیں رشوت اس کے علاوہ ہے ان سے جان چڑھائیں تو شاید چار پاند سو ارب رپیہ لوگوں کا لوٹا نہیں جائے گا ان کے جانے کے بعد جتنا یہ چور اور ڈاکو لوٹ رہے ہیں جی پلکل اس وقت ہمیں جوائن کے ہیں دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر محمود شاہ صاحب نے سلام علیکم صاحب برگیڈیر صاحب یہ فرمایے گا کہ آج ایک انتہائی افسوس نا خبر سامنے آئی معروف قوال امجد صاحبی صاحب کو آج کراچی میں شہید کر دیا گیا ایک پر پھر سے امن دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے کراچی کے حالات کس نہج پر جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باقیات جو ہے ایک کے بعد بگرے ہوئے ہیں میں اس کے اندر ایک کی جسٹرہ کو لہتا ہوا ہوئے ہیں اور ابھی یہ جو ہے کلنگ کلنگ دشت جدی ہے انجر صاحبی صاحب میرے صاحب میں ایک تھی سیاہی پارٹی سے تعلق ہے بلکہ یہ لوگ ہمارے کلچر کو رکی جرکتے ہیں بلکل جو کلچر نیریٹیو ہے اس کو پرے صاحب میں توڑا جا رہا ہے ہمیں سمجھ چاہیے کلچر میں بڑے اچھے آپریشن ہوئے تھے اور اس کے بھی اجائے وہاں پر یہ تاجز کریں گے کسی چیزیں کم ہوئے تھیں لیکن ابھی نظر آرہا ہے کہ ان اناثر میں پھر صاحب ہوتانا شروع ہوتی ہیں جو رینجرز نے یہ بہت ایک طرح کے امن آمن نے کسی پرک ڈالا تھا ان کو دوبارہ اپریشن شروع کرنے ہوں گے مجھے امید ہے کہ اس پار سیارتی جماعتیں جو ہے جو ان کے ان اپریشن کی مزاہمت پر رہی تھی وہ نہیں کریں گے امیتراکی کا آمن جو ہے بحال نہیں ہو سکتا جتک کہ سیارتی اناثر ہمارے جو ہے وہ اس کو فل سپورٹ نہیں کریں گے چاہیے تو پھر گیٹری صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو یہ واقعہ کہ امجاز صابری صاحب کو شہید کریا گیا دوسری جانب چیف جرسل سندھ ہائی کورٹ کے سجادر عشاء صاحب کے بیٹے کو جو اقفاء کر لیا گیا ویسل عشاء کو اس سوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا یہ ہماری صرف سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے سندھ حکومت کی ناکامی ہے ذمہ دار کون ہیں حالات کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں شہر اقائد کے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر سندھ حکومت کی ناکامی ہے سندھ حکومت چاہتا ہی نہیں ہے کیونکہ کارکی سارے چیزوں میں ان کے اپنے لوگ انگولڈ ہے اور آپ کو معامل ہے کہ جب سندھ رہیں گے جو ہے آپریشنز اکرس دی بورٹ کرنے شروع کیے تو اس میں ان کے لئے لوگ آئے ایم کیو ایم کے لوگ بھی بیچ میں آئے تو انہوں نے جو ہے جو مرسل میں ایم کیو اوپر دباؤ مرانے شروع کیا جس کی وجہ سے میں سمجھا ہوں کہ یہ ہی اناثر ہے یہ ہی اناثر ہے کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے آپریشنز ہوئے تھے وہ کوئی کامیاب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سختی سے ہینڈل کرنا ہوگا اکرس دی بورٹ ہینڈل کرنا ہوگا مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم کیو ایم کیا لوگ کے ساتھ مخلص ہو تو وہ ان کی برکور مزد کریں گے سپورٹ کریں گے ایم آپریشنز کو برکیٹی صاحب یہ فرما دیجئے آخر میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہر قائد کی پولیس اس قابل ہے کہ وہ کراچی کے اندر امن قائم کر سکتی ہے یا پھر سے رینجرز کو ایک بار کراچی کے اندر وہی سے اختیارات دوبارہ دینا ہوں گے تاکہ شہر قائد کی روشنیاں بحال ہو سکیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سیسا کرنا چھوڑ دیں اسی طرح ان کی پولیس جب تک کہ ان کو سیاسی اور ہمارے ملک کی جو بری قوتیں ہیں ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو ان کے پولیس اس کو ہیندل نہیں کر سکتی اور میں سمجھتر کے سلات پولیس نہیں کر سکتی اور اندر اینجرز کو وہی خیارات دینے ہوں گے اور ان کے اوپر کچھ سپر غن نہیں ہونی چاہیے سب ہی اپریشن جو ہے یہ کی کھونگی برگیڈر محمود شاہ صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کی جانے باؤں گا جیسا کہ برگیڈر صاحب اس سے پہلے اندر سہر باسی صاحبہ تھی سب کا یہی کہنا ہے آپ نے بھی یہی پہلے کہا تھا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ پولیٹس سائز ہے اس میں سیاست شامل ہے صرف ایک پولیس کا ادارہ ہی نہیں میں تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے دیکھ لیا جائیں تو ہر ایک کے اندر سیاست گھوسی ہوئی ہے تو کیسے ان اداروں کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے ہم نے رائل چینل سے ہی کوئی چھے مہینے نو مہینے پہلے کہا تھا کہ میری ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے محکمہ جات ہیں وہ ریاست کی بجائے حکمرانوں کے اور گورنمنٹ کے یا حاکموں کے تابع ہو گئے جب بھی کوئی ادارہ ریاست سے نکل کر عملی طور پر حاکم کے تابع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ڈیلیور نہیں کر پاتا جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا ہوتا ہے یہی اب میرے ملک کا بہت بڑا پرابلم ہے تب ہی تو میں نے کہا کہ اگر ان حکومتی اداروں نے ہر آنے والے حاکم کو اسلام علیکم کر کے اس کی تابعہ فرمانی کرنی ہے غریب کی دادرسی نہیں کرنی انصاف کا معاملہ نہیں ٹھیک کرنا لوگوں کو روزگار نہیں دینا صحت کی بات نہیں کرنی تعلیم کی بات نہیں کرنی امن و امان کی بات نہیں کرنی ان محکمہ جات کا پھر کیا فائدہ رہ جاتا ہے صرف چار پانسو اورب تک صدا کرنے والوں کے کھا کے سال کے بعد ڈکار ماہ کے اگرے سال اور بجٹ پیش کر دیا جائے کیوں نہ انہیں ان کے گھر بیج دیا جائے آدھی پینشن پہ بیج دیں پونی پینشن پہ بیج دیں جان چھنا ہے ان جھوکوں سے یہ بلکہ مخبر بنتے ہیں بعض اوقات اور میں آپ کو بتا دوں کراچی میں رینجر کو بہت بڑی مشکل آ رہی ہوگی اس پولیس کی وجہ سے کیوں کہ کئی وہاں ایسے جگہ پالے ہوئے ہیں پولیس نے اور ایم کی ایم نے جو ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے میری رینجرز کو لہٰذا فیصلے تو کرنے پڑیں کہ کیوں ایکزائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں نواز شیر صاحب باہر جا کے کیوں کہ رینجر اگر کسی کو پکڑتی ہے تو سلامہ پاتھ سے فون جاتا ہے ہماری سیاسی پوزیشن خراب ہوتی ہے بھائی اگر آپ کی سیاسی پوزیشن خراب ہوتی ہے تب ہی تو کورک مانڈر میٹنگ میں ایک مرتبہ کہا گیا کہ جناب ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہونے دے بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو جو حاکم چاہتے ہیں کہ میں حکمہ جات ہمارے تابع ہوں ریاست کے تابع نہ ہوں ایک اور چیز وسیم پریشانی والی ہے تھوڑی سی میں آج سن رہا تھا کہ ایمکی ایم کے ایک وسیم صاحب ہے ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ سابری صاحب جو ہے امجل سابری صاحب اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے دو تین مرتبہ ایمکی ایم سے رابطہ کر کے کہ انہوں نے ایمکی ایم کو کیوں بتایا رینجلز کو کیوں نہیں بتایا پولیس کو کیوں نہیں بتایا وہاں کے چیف مرسٹر کو خط کیوں نہیں لکھ دیا آئی جی کو خط کیوں نہیں لکھ دیا یہ ایک سوچنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ میں نے رہو سنا اور وسیم صاحب نے آگے سے کہا کہ جی ہاں انہوں نے کہا لیکن ہم کیا کر سکتے تھے ہم حکومت میں تو نہیں ہیں بھائی آپ حکومت میں نہیں ہیں تو اس قدر افرا تفری یہ طرح بغاڑ پیدا کیا ہوا ہے کتنی لوٹ مار کروا رہے ہیں یا اتنی حرکتیں کروا رہے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ آپ اقتدار میں ہو تو آپ تو قیامتِ قبرہ پیدا کر دیں لہذا اس سوال پر سوچنے کی ضرورت ہے شاید یہ بھی اس بزلے کو حل کرنے کے لیے کسی طرف کو بات جائے لیاقت آباد کا نام بار بار آ رہا ہے کہ قاتل وہیں سے ملیں گے اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور میری رینجرز جو ہیں انشاءاللہ وہ سب پہلوں پر غور کریں گے اور بندے ایسے اس کو پکڑیں گے جو واقعی گناہدار ہوگا جس نے یہ مطلب یہ ظلم کیا ہے اور سابری صاحب کو شہید کیا ہے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے میرے دین کے مطابق لیکن میں یہ ضرور پھر کہنا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ محکمہ جات کا میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ ان کی افادیت زیرو ہے چند کے علاوہ میں پھر کہتا ہوں آپ رکھ لیں اپنا خارجہ کو آپ رکھ لیں داخلہ کو آپ رکھ لیں آرمی کو آپ رکھ لیں خزانہ کو ریلوے کو اور پوسٹ کو باقی معاملات جانے دیں عدل تو رہے گا انٹریڈیر میں آئے گا تو باقی معاملات کو جانے دیں ان کو اپنے قدموں پہ اپنے پاؤں پہ چلنے دیں جب یہ چلیں گے اپنے پاؤں پہ اپنے قدموں پہ کیوں کو میں نے جیسے کہا کہ اگر کسی پولیس کا سینئر افسر ہی مخبر بن جائے کسی افائیے کا افسر ہی مخبر بن جائے کسی سیئے کا افسر ہی مخبر بن جائے کہیں کسٹم کا بہت بڑا افسر ہی مخبر بن جائے کہیں انٹرم ٹیکسپ کا بہت بڑا کمیشنر ہی مخبر بن جائے یا Vikings کرنا چاہے تو پھر عوام اسے کیسے رکیں گے جی بلکل اسے رکیں گی یہ چیز کہ اسے وہاں سے فارق کیا جائے وہ پلیٹری سائز نہ ہو بلکل ٹھیک ہو گیا اس وقت ہمیں جوین کیا ہے این پی کے سینر رہنما سینیٹر زاہد خان صاحب نے السلام علیکم سر علیکم سلام زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کا انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا معروف قوال امجد سابری صاحب کو شہید کر دیا گیا آپ کیا موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ کراچی کے حالات جو ہیں کافی بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جی یہ بالکل بہت آسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ایک ایسے بن لے کہ کوئی ہی اس کا کسی معاملات میں کوئی انٹیوٹیز نہیں ہیں ایک قوال اور وہ بھی ایک سفرانہ قوال کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے قوت ہے جو ہمارے ملک میں برسر پیکار ہے اور جو ہم نے تیس چالیس سارے کے پالیسی تھی جو آج بھی ہمارے اسے جان نہیں چھوٹی ہے لیکن کل ایک دن پہلے چپ جیسے صاحب سنہائی کورٹ کے بیٹے کو آبوا کیا گیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں ہم کس پر کیا اجزام لگا رہے ہیں کیونکہ انیشنل ایکشن پرانس بنا اس پر آج تک کیا عمل ہوا نہ تو سبائی حکومت نے اس پر عمل کیا نہ پیڈل گورمنٹ نے کیا نہ ہمارے گداروں کے آپس میں کوارڈنیشن ہے اور اس کے انہیں کوارڈنیشن ہونے کی وجہ بسید ایک قوم کے ناتے بھی ہم اپنی زمانی پورا نہیں کرتے ہیں بس جسے وقت ٹائم گزر جاتا ہے اچھا گزر جاتا ہے بس وہ سے گزارہ کر لے سینیٹر صاحب آخر اس واقعے کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا ذمہ داری کس کو ٹھہرائی جائے کون ہے اس کاراچی کے حالات کو اس نہج پر لانے والا کہ آج ایک اہم شخصیت ایک روح پرور شخصیت کو قتل کر دیا جاتا ہے دوسری جانب چیف جسس کے بیٹے کو اقفا کر لیا جاتا ہے رینجرز کو جب سے اختیارات ختم ہوئے ہیں حالات بگڑنا شروع ہو گئے ہیں یہی تو میں آپ کو آرد کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے تزاد ہیں کیونکہ ہم ایک قوم یا جو اپریشن ہوگا تو ٹھیک ہوگا اپریشن نہیں ہوگا تو پھر سر اٹھائے گا تو پھر ہم لوگ کیا کرے ہماری سیول حکومت ہی کیا کرے ہماری سیول اداری کیا کرے اور اس وقت تو ہمیں سب سے بلا کہلے لیے ہمارے اندرونی معاملات کا ہم بیرونوں پر نظر رکھتے ہیں ہم سر اداعت کی بات کرتے ہیں لیکن جو آپ کے اندر دشمن ہیں وہ اس کا ختمناک ہے کہ آپ کو پتھر ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو اداروں کے اندر کوارڈنیشن نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو حکمران ہیں وہ زموار ہوں گے نا کیونکہ یہ حکومت وقت کی زمواری ہوتی ہے اور آئین میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ نے عوام کے جان و مال کے حفاظت کرنا ہے تو اگر آپ نے عوام کے جان و مال کے حفاظت نہیں کرتے تو یہ ناکامی ہے اور وہ ناکامی ہم اس کو ایکسپ کرے من ہے سل قوم وہ کہ حکمران بھی ہے سب سے زیادہ اکرمال زموار ہے ہمارے اداری زموار ہے ہمارے عوام بھی زموار ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہ پیچھان سکے کہ ہمارے دشمن کار چپا ہوا ہے جی بلکل ٹھیک ہو گیا تو سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا ہماری عوام زمیدار ہے ہمارے اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے وہ زمیدار ہیں ہمارے سیاستدان زمیدار ہیں جن کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہیں ابھی تک ٹیو آرز نہیں جیسے تیہ ہو پا رہے ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹیو ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ کون کرے گا کون اس ملک کو سنبھالے گا اس وقت یہی تو ہماری ناکامیہ ہے اس سارے مسائل کو حل کرنے یا اس پر قابو پانے کی وجہ تو یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو سر کون حل کرے گا یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں ایشو کو لے لیتے ہیں پر پورا زوروں سے پھر ڈالے جاتا ہے پھر جو ملک کے جڑے کوکلے کر رہے ہیں جو ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس کا طرف کسی بھی ساتھ آدم کی توجہ نہیں ہے ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا یا تو تین دن سے ہو رہے ہیں وہ کون سے نیگرشیف نے صرف مضمت کے علاوہ مضمت کیا جی مضمت کیا تو مضمت سے کیا مسائل حل ہوں گے سب جوڑ کے بیٹھ جائے کہ اس کا حل کیا ہے پہلے تو اس ناثور کو تو ہم ختم کریں جب تک یہ ناثور ختم نہیں ہوگا یہ باقی مسائل تو آپ کے بعد میں ہوں گے کون حکومت میں ہوگا کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا کس نے کرپشن کی یہ چوچی دیو ہے یہ اپنی جگہ پہ لیکن پہلے جو آپ کے وجود کو اگر آپ کا وجود ختم ہو رہا ہے تو اس کیلئے آپ نے کیا اقدامات کرنی ہے اس کیلئے ابھی تک کم نے کچھ نہیں کیا بلکل بہت شکریہ سینیٹر زائد خان صاحب موجودہ حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کیا کہیں گے آپ اس بات پر دیکھیں میں نے جیسے آج کی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کے بعد جو رکھوالا ہے ملک کا جس نے فیصلے کرنے ہیں جس نے حکومت چلانی ہے اس کا نام ایک وزیر آزم ہے میاں محمد نواز شیف صاحب وہ سلف اگزائل پہ ہیں اسطیفہ نہیں دینا چاہتے واپس بھی نہیں آ رہے اب اگر وہ اس درنگی میں رہیں گے اس قیفیت کو کنٹینیو کریں گے تو پھر یا تو وہاں سے اعلان کر دیں کہ میں یہاں ارام کر رہا ہوں اور میرے بعد پورا کیونکہ اب ان کا دل یہی کرتا ہے مجبوری بھی ان کی یہی ہے کر بھی وہ صرف یہی سکتے ہیں کہ آرمی کنٹرول کرے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا آج سے ایک سال پہلے انہوں نے ایک مرتبہ کیا بھی دیا تھا کہ مجھ سے نہیں یہ کنٹرول ہوتے معاملات لہذا غالباً اس طرح کی خبر آئی تھی اخبار میں لہذا یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا اب یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا یا تو اپنی اہلیت ثابت کریں معاملات کو آکے درست کریں کھرے کھوٹے کو علیدہ کریں پولرائزیشن کو ختم کرتے ہوئے ریاست میں امن و مان قائم کریں اڑائی تین لاکھ کی پولیس برتی کی ہوئی ہے دوسرے میک میں ہیں جن پر عربوں پہ خرچاتے ہیں کیا فائدہ ہے لوگوں کا اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اب وہ غالباً وہاں سے عمرہ کرنے چلے جائیں گے حج پہ تو نہیں اس سے پہلے عید وہاں کریں گے اس کے بعد اگر ان کا موڈ بن گیا کوئی اور ملک بھی انہیں کہہ سکتا ہے ترکی کہہ سکتا ہے ہماری طرف آجو چکر لگاتے جاؤ یار کیا ہوا آج کل تم فارغ ہو آجو ہماری طرف چائنہ بھی رشتے میں کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہماری طرف آجو پھر کلیر کرنا ہوگا نیشنل اسمبلی یہ کلیر کرے کہ ملک کو رن اب کس نے کرنا ہے نواز شیف صاحب تو رن نہیں کر رہے سیاسی جماعت تو رن نہیں کر رہی پارلیمان تو رن نہیں کر رہا پارلیمان رن کرے تو اس طرح کے کام ہو پارلیمان رن کرے تو ملک پر 62 ارب روپے ڈالر کے کرزے ہو جائیں بیرونی تین سالوں میں تیس سے بڑھ کے پینتی سے بڑھ کے 62 پہ چل جائیں اور بالکل اس میں کوئی چک نہیں کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں نادان ہیں لالچی ہیں کرپٹ ہیں اور ڈاکو ہیں اور گناہگار ہیں اور جب اس طرح کے ڈاکے ڈالتے رہیں تو پھر حکومتوں کے لیے بھی مشکلیں پیش آتی ہیں عوام کے لیے بھی مشکلیں پیش آتی ہیں آج ملک اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑی افرہ تفری میں ہے اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ جولائی یا اگست میں کوئی فیصلہ ایک طرف ہو جائے گا کہ یہ درنگی نہیں رہے گی یہ گوم گوم والی قفیت نہیں رہے گی یہ ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اگر گردے کا آپریشن ہونا تو وہ بھی پھر ہو جائے یا کسی اور چیز کا آپریشن ہونا ہے تو وہ آپریشن بھی ہو جائے لیکن ریاست کی ساکھ پہ نہیں ریاست کی قیمت پہ نہیں ریاست کو بچانا ہے انشاءاللہ اور اب مجھے جو نظر آتا ہے ریاست کو ہماری فوج ہی بچا رہی ہے پرہنجر ہی بچا رہی ہے باقی ادارے لوٹ مار کے لیے ہیں تنخاہوں کے لیے ہیں تی اے ڈی اے کے لیے ہیں گاڑیوں کے لیے ہیں بڑے بڑے گھڑوں کے لیے ہیں بجلی چوری کے لیے ہیں مطلب لوگوں سے رشوت لینے کے لیے ہیں اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ملک کی بہتری کے لیے تو ان کے پاس نہ وقت ہے نہ ان کی یہ پلان ہے اور نہ ان کی یہ سوچ جی بلکل بہت بلکل بجا فرمائے ڈاکٹر صاحب اپنے بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ہمارے ادارے ہمارے سیاستدان بجائے اس کے کہ ہمارے ملکی خزانے پر نظر رکھیں ملکی دولت پر نظر رکھیں انہیں چاہیے کہ وہ اس ملک کے امن کو قائم کرنے کے لیے اقتعامات کریں اسی کے ساتھ وسیم خالد کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان